ہیلو دوستو آج کا ہمارا ٹاپک ہے کریزیسٹ وارٹر سلائٹس دوستو آج کی یہ ویڈیو خطروں کے کھلاڑیوں کے لیے اور ایڈونچر سے تعلق رکھنے والوں کے لیے بہت ہی زبردست اور امیزنگ ہونے والی ہے یوں تو وارٹر سلائٹس کا ایڈونچر انسان کو ریفریش اور تروتادہ کر دیتا ہے مگر کبھی کبھی ان وارٹر سلائٹس پہ ہاتھ ساتھ بھی پیش آ جاتے ہیں اور یہ ایڈونچر جان لیوہ بھی ثابت ہو سکتا ہے جیسا کہ آپ اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کہ یہ شخص سلائٹس سے بہت تیزی سے نیچے کی طرف آ رہا تھا کہ اچانک یہ سلائٹس سے باہر جا گرہ اب آپ خود ہی فیصلہ کریں کہ اس شخص کے ساتھ کیا برا حادثہ پیش آیا ہوگا بہرحال دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایسی خطرناک سلائٹس دکھانے جا رہے ہیں جہاں آپ کو جانے سے پہلے سو مرتبہ ضرور سوچنا پڑے گا فرنڈز محنت سے بنائی گئی ہماری اس ویڈیو کے لیے ایک لائک تو بنتا ہے اور ہمارے اس فیس بک پیج اسکیل ٹی وی کو ضرور فالو کریں اور یوٹیوب پہ اسکیل انفو ٹی وی کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آپ تک ایسی انفومیٹیو ویڈیوز پہنچتی رہیں تینکیو انسینو وارٹر پارک برازیل دوستو یہ وارٹر پارک سلائٹ بہت ہی خطرناک ہے کمدور دل حضرات والے یہ نظارہ دیکھ کر تو سوچتے ہوں گے واپس سیڈیوں سے ہی نیچے اتر جائیں لیکن خطروں کے کھلاڑی اپنی لائف کا رسک اٹھاتے ہوئے ان رائٹس کا مزہ ضرور لیتے ہیں اس کی ہائٹ تقریباً چودہ مندلہ عمارت جتنی ہے اب آپ سوچیں چودہ مندلہ عمارت سے جب انسان کو نیچے کی طرف پھینکا جائے گا تو اس کی سپیڈ کس قدر تیز ہوگی جی تو دوستو اس سلائٹ سے جب انسان نیچے کی طرف آتا ہے تو اس کی سپیڈ ہوتی ہے ایک سو چار کلومیٹر پر اور اتنی تیز سپیڈ سے نیچے آنے والے انسان کی تو سٹی بچ جاتی ہوگی میرے خیال سے سومنگ پول میں پہنچنے کے بعد ہی اس کی جان میں جان آتی ہوگی آپ کیا کہتے ہیں دوستو اب باری آتی ہے اس کیپ تھیم پارک ملیشیا کی ملیشیا تو بہت سارے لوگوں کا جانا ہوتا ہی ہے تو شاید آپ کو یہ بھی پتا ہو کہ دنیا کے سب سے لمبی وارٹر سلائٹ کی لسٹ میں سلائٹ کا نام آتا ہے یہ تقریباً ایک کلومیٹر لمبی وارٹر سلائٹ ہے اور اس وارٹر سلائٹ کا یہ ٹریک گھنے درختوں کے بیچ و بیچ سے گدرتا ہے جس کی وجہ سے اس کا نظارہ بہت خوبصورت ہے مگر اس سلائٹ کے خطرناک چکر آپ کو چکرا کے رکھ دیتے ہیں کیونکہ یہ ایک کلومیٹر کی سلائٹ آپ کو بہت گھوماتی پھراتی نیچے کی طرف لے جاتی ہے اب جب آپ ایک کلومیٹر کا سفر وارٹر سلائٹ پر لیڈ کر تیہ کرتے ہوں گے تو سوچیں آپ کا حال کیا ہوتا ہوگا اور خدا نہ کریں کہ اگر آپ اس سلائٹ سے باہر گر جائیں تو آپ درختوں سے ٹکراتے ہوئے کیسے برے حادثے کا شکار بن سکتے ہیں دوستو مقصد آپ کو ڈرانا نہیں مگر آگاہ کرنا ضرور ہے جیسا کہ ہم آپ کو شروع میں ہی اسی طرح کی سلائٹ کا سین دکھا چکے ہیں کہ بچارہ ایڈونچر کا مدہ لیتے ہوئے ایک شخص باہر جا گرہ بہرحال خطروں کے کھلاڑی تو اس سلائٹ کا مدہ بھی ضرور لیتے ہیں فرنڈز اب ہم نظارہ دکھاتے ہیں آپ کو کلی منجیرو وارٹر سلائٹ کا اس کی ڈراؤپ ہائٹ 164 فیٹ ہے یوں تقریباً اتنی انچائی سے نیچے آنے والے شخص کی سپیڈ 100 کلومیٹر پر اور تو لازمی ہے دوستو دیفنیٹلی اس دینجرس وارٹر سلائٹ کی رائٹ لینے سے فینٹ ہارٹڈ پرسن کو ضرور دور رہنا چاہیے مطلب یہاں اس خطرناک رائٹ کا مزہ لینے کے لیے بھی عام بندہ تو نہیں چلے گا جس میں ہوگا دم وہی اس خطرناک رائٹ کا خطرہ مو لے گا کیونکہ عام لوگوں کا سر تو اتنی انچائی کو دیکھ کر ہی چکرا جاتا ہے اب ان سے کہا جائے کہ ذرا اوپر جا کے اس سلائٹ کے ذریعے نیچے تو آئیں تو ان کا جواب ہوگا نا بابا نا اصل میں دمدار لوگ بھی جب اس سلائٹ کا مزہ لیتے ہوئے نیچے کی طرف آتے ہیں تو ان کی بھی چیخیں نکل رہی ہوتی ہیں تقریباً 17 مندلہ عمارت سے جب آپ نیچے کی طرف آئیں گے تو 120 کلومیٹر پر اور کی سپیڈ تو بنے گی اب یہ اونچائی سے نیچے گرنے کا خوف اور پانی کا ڈر یہ عام بندے کی بات ہی نہیں دوستو ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی لہذا ہماری اس چینل کو سپورٹ کرتے ہوئے ہماری اس ویڈیو کو ضرور لائک کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ تک ایسی انفرمیٹیو ویڈیوز پہنچتی رہیں تینکیو گوڈ بائی